اب آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد جہاں پر شاہد خاکان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جو اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کرنی ہے جو اپنی چوری بچانے کی کوشش کرنی ہے کوئی سی نئے چیئرمین کے ذمہ ہیں تو اب تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ تاہیات یہی چیئرمین جو ہے یہ مسلط رہے گا برحال میں نے پہلے میں کہا ہے کہ قدرت کا نظام کچھ اور ہوتا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ یہ اتصاب کرنے والے ان اسمدریعظم اور اس چیئرمین کا حشر کیا ہو اس ملک کی حقیقت جو ہے وہ بڑی تلخ ہے آج ملک کے حالات کے کسی کو برواہ نہیں ہے آج سب لوگیوں کے پیچھے لگے ہوئے آج کوئی مہنگائی کی بات نہیں کرتا کوئی حکومت نے کوشش کی ہے مہنگائی ختم کرنے کی کوئی حکومت کی توجہ ہے کہ بیروزگاری ختم ہو کوئی توجہ ہے کہ معیشت بہتر ہو صرف توجہ یہ ہے کہ نائب چیئرمین کو کیسے وزید وقت دیا جائے گی میں کہتا ہوں آپ اس کو زندگی بار کے لیے رکھ لیں حقیقت یہ ہے یہ آرڈننس صرف نائب کے نظام کو حکومت کی چوری بچانے کے لیے استعمال ہو یہ معاملات ہیں آج ملک کے ملک کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ملک عوام کی تکالیف بڑھتی جا رہی ہیں بریشت تباہ سے تباہ ہوتی جا رہی ہے لیکن نہ ذریعظم کو پرواہ ہے نہ اس کے وزیروں کو پرواہ ہے یہ حقائق ہیں انشاءاللہ باقی باتیں پھر ہو جائے گی بریشت تباہ سے ہوتی ہیں آیا ہے انشاءاللہ اس کو جو بھی کوٹ ہوا ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ اور چیلنج کیا جائے گا اور اس کو سینٹ کے اندر بھی چیلنج کیا جائے میں نے سنا تھا ایک پیج بھی ہیں پتہ نہیں آپ کو بہتر پتہ ہیں جی سولہ تاریخ کو فیصلہ باد میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اٹھارہ کو پی ڈی ایم کی سربائی جلاس ہوگا ایک ہفتے کے بعد اور اس میں آئندہ کے جو لاعمل ہے پی ڈی ایم تو اپوزیشن میں وہ شامل ہے تو اپوزیشن مشاورت ان سے ہر معاملے پر ہوتی ہے لیکن پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے بہت شکریہ حساب آدمی مسلمنی قنون کے رہنماز شاہد خاکانبازی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ملک میں ایس حساب کا سرکس جاری ہے